آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک بہتی دلچسپ واقعہ سنائیں گے ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے آپ سے پوچھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور آپ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا اس لیے فرمایا کہ انسانوں میں میں سب سے بڑا عالم ہوں یہ بات اگرچہ فی نفسہ درست تھی مگر عدب کا تقاضہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں بڑا عالم کون ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وئی نازل کی کہ ہمارا ایک بندہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس بندے سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو اور جس جگہ پر مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں داخل ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم کو ساتھ لے کر چل دیئے یہاں تک کہ یہ دونوں جلتے جلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کچھ دیر آرام کیا اسی دوران مچھلی ان کے سامان سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی اور خادم یہ دیکھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام جب جا گئے تو خادم یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں بھوک بھی لگی ہے وہ مچھلی لاؤ تانکے اس میں سے کچھ کھا لیں خادم نے کہا کہ جب چٹان پر آپ آرام کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا رستہ لے لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اسی جگہ کی تلاش تھی اس لیے پھر وہ اسی جگہ پر واپس چلے آئے وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا جن کو اللہ نے مخصوص علم عطا فرما رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے اور جن باتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کی خلافت سے نہیں کروں گا آخر جب انہوں نے زیادہ اسرار کیا تو اس اللہ کی بندے نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ میں جو کام کروں اس کے مطلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی میں سراخ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم نے اس لیے کشتی میں سوار کیا ہے کہ اس میں سوار لوگ دوب جائیں یہ آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا اب ایسا نہیں ہوگا آگے بڑے تو خوشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر دیا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا آپ نے بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا ہے آپ نے بہت برا کیا اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے پھر دونوں میں دوبارہ کولو کنار ہوا چلتے چلتے یہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کہ لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے اس کو انہوں نے درست کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب سمجھ لیجئے کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے قرائے پر چلاتے تھے دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چین لیا کرتا تھا میں نے اس میں سراخ کر دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا رہا لڑکے کا سوال تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے مگر یہ سرکش اور کافر تھا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پنسا دے اس لئے میں نے اس کو قتل کر دیا کہ اللہ انہیں اس کے بدلے مربان اور نیک بیٹا عطا کرے دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جن کے نیچے ان کی دولت دفن تھی ان کا باپ نیک تھا اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ تھا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا یہی وہ باتیں تھیں جن پر آپ سبر نہ کر سکیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو اہدائیت کرتے رہے برائیوں سے منع کرتے رہے اچھائیوں کی تاقید کرتے رہے اور آخر کار اپنے اللہ پاک سے جاملے جس نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ